خانکہ ڈوگرا کے غریب خاندان کے بچے پرسرار بیماری کا شکار ہیں والدین نے اپنی زندگی کے جمع پونجی علاج پر لٹا دی ہے مگر بچے سے احتیاب نہ ہو سکے ممتہ کے ہاتھوں مجبور ماں اپنے لاچار بچوں کا علاج کروانے کے لیے مسیحہ کے منتظر ہے مزید جانتے ہیں مدسر علی بھٹی کی اس ریپورٹ میں خانکہ ڈوگرا محلہ محمد پرے کا غریب میند کش محمد رمضان اپنے تین مزدور بچوں اور اہلیہ کے ہمراہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے سارا دن مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو جہاں ایک طرف بے بس ماں کو دیکھ کر اس کا دل کرتا ہے تو دوسری طرف پرسرار بیماری کے شکار بچوں کو دیکھ کر مقلجہ موں کو آتا ہے یہ بچے پداش کے وقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں مگر ڈیڑھ دو ماہ بعد ان کے ہاتھ پاؤں ملنا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے علاج کے لئے والدین نے اپنی ساری جمع پنجی خرچ کر دی مگر تاہیل بچوں کا علاج ممکن نہ ہو سکا کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے ایک مہنگا علاج قرار دیا ہے جو کہ اس کے بس سے باہر ہے مجبور ماں روز اپنے بچوں کو دیکھ کر جیتی ہے اور روز مرتی ہے کیونکہ یہ بچے ہی اس کی زندگی ہے اپنے بچوں کی تندرستی کے وقت بنائی گئی تصویروں کو روز چمتی ہے اور اس انتظار میں ہے دوبارہ یہ بچے اپنی نارمل زندگی پر آ جائیں ایک بیکاس ماں مسیحہ کے انتظار میں ہے جو اس کے بچوں کا علاج کرا کر ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے خانکہ ڈوگرا محلہ محمد پر کے رہیشی منکش کے تین بچے جو کہ پرسرار بماری میں مبتلا ہے یہ پنجاب حکومت کی امزاد کے منتظر ہیں دوسرل بٹی دنیوز خانکہ ڈوگرا